اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ موڈ نیٹوک کا مین نیٹ ایرڈوپ شیئر کروں یہاں پہ چک کر سکتے ہیں یہ ایرڈوپ بلکل لائیو ہے اور کنفرم ہے اس کے لئے انہوں نے پانچ سو بچاس میلین موڈ ٹوکن رکھے ہیں ٹوٹل سپلائی کے اور یہ پاورڈ بائی آپٹمیزم ہے آپٹمیزم نے ان کو یہاں پہ ٹوکن بھی دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دو میلین آپٹمیزم ٹوکن جو ہے وہ اپٹمیزم نے موڈ نیٹوک کو دیئے تو اس کو آپ نے جوین کر لینا ہے بلکل ارلی ہے اس کو آپ نے جوین کر لینا ہے مین نیٹ کا ایرڈوپ ہے اس میں آپ کی فیس بھی تھوڑی کام لگے گی اور اس کو آپ جوین بھی ایزیلی کر سکتے ہیں یہ آپ چک کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے بیسیکلی آپ کنٹ ٹاس ہے اس میں الیجبل ہو سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پاسٹ آن چین ایکٹیویٹی آپ کے والٹ میں جتنی بھی پاسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرے گا اس کے بعد بریجنگ ٹی وی ال یہاں پہ جو ہے جب آپ بریج کریں گے تو آپ کا یہاں پہ آپ کا ایسٹ جو ہے وہ سات دن تک لاک ہو جائے گا تو جتنا زیادہ ٹوٹل ویلیو لاک ہو جائے گا یہاں پہ بریج میں اتنا زیادہ جو ہے ریوارڈ جو ہے ایرڈروپ والوں کو ملے گا جو ایرڈروپ جوین کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ریفرنگ فرنڈز آپ اپنے فرنڈز کو انوائٹ کریں گے تو یہاں سے جو ہے آپ کو پوائنٹس وغیرہ ملیں گے آپ یہاں پہ ٹاس وغیرہ کریں گے تو بھی آپ کو پوائنٹس ملیں گے اور ریفر کریں گے تو بھی آپ کو پوائنٹس ملیں گے اور یہاں پہ ان کے ایکیو سسٹم کے ڈیپس کو یوز کریں گے تو بھی آپ کو پوائنٹ ملیں گے تو یہی پوائنٹ جو ہے آپ کو ان کے ائر ٹوپ ملنے میں کارامت ثابت ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پہ کمپلیٹنگ کوسٹ یہ کوسٹ جو ہے کمینگ سون میں یہ ابھی نہیں آیا یہ چاروں ٹاسٹ جو ہے لائیو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پاسٹ اون چین ایکٹیویٹی آپ کے ولٹ میں جتنی پاسٹ اون چین ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ یہاں پہ کاؤنٹ ہوگی اس کے علاوہ بریجنگ ٹی وی ایل بھی کہاں پہ کاؤنٹ ہوگا یہاں پہ بریج کرنا ہے تو آپ کا فنڈ جو ہے کہاں پہ لوگ ہو جائے گا سات دن کے لیے تو یہ کہاں پہ کاؤنٹ ہوگا بریجنگ ٹی وی ایل میں اس کے بعد آپ اپنے فرینڈز کو انوائٹ کریں گے تو وہ بھی کہاں پہ آپ کے پوائنٹس وغیرہ بڑھیں گے اس کے علاوہ یوزنگ ایکو سسٹم یہ لازمی نہیں ہے فرینڈ کو انوائٹ کرنا لازمی نہیں ہے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ مطلب انہوں نے یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ لازمی ہے اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پوائنٹس تھوڑے زیادہ ملیں گے اگر آپ اپنے فرینڈز کو انوائٹ کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یوزنگ ایکو سسٹم ڈیپس ایکو سسٹم ڈیپس کے میں لنک آپ کو دے دوں گا جو بھی لائف ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی تھوڑا بہت فیس لگے گا اس کو جوائن کرنے میں اور اس کے علاوہ یہاں پہ چک کر سکتے ہیں پوائنٹس کے لیے کتنا انہوں نے ایلوکیٹ کی ہے چار سو میلین موڈ ٹوکن جو ہے وہ ایرڈرو پوائنٹس کے لیے انہوں نے ایلوکیٹ کی ہے اور باقی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پچاس میلین موڈ ٹوکن جو ہے یہ انہوں نے سو میلین ٹی ویل کے لیے ایلوکیٹ کی ہے جب یہاں پہ سو میلین کی ٹوٹل ویلیو لوگ ہو جائے گی بریج میں اس کے بعد جو ہے یہ ٹوکن ملنا شروع ہو جائیں گے جنہوں نے بریج کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پچاس ملین اور ایڈیشنل انہوں نے موٹ ٹوکن جو ہے یہ انلاک کریں گے جب یہاں پہ دو سو ملین کی ٹوٹل ویلیو لوگ ہو جائے گی بریج میں اس کے علاوہ باقی یہاں پہ جو ہے یہ پچاس ملین جو ہے یہاں پہ یہ لوٹری وغیرہ انیفٹی وغیرہ ان کے منٹ کریں گے اس پہ دیں گے توپ ٹوانٹی یہ ملیں گے اسے ایڈروپ کا لنک آپ کو میرے ٹیلیگرام اور ورڈسپ چینل سے مل جائے گا باقی سارے لنک آپ کو میرے ٹیلیگرام اور ورڈسپ چینل سے مل جائیں گے میرے ٹیلیگرام کا اور ورڈسپ چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا یہاں پہ جب آپ آتے ہیں اگر کسی رسٹرکٹڈ کنٹری سے آپ کے پاس یہاں پہ یہ والا Terms Condition کا پیج آئے گا اگر آپ کسی Restricted Country سے نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ والا پیج نہیں آئے گا آپ کے پاس Direct In کا Airdrop والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ Terms Condition میں جا کے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے Country یہاں پہ جو ہے Eligible نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کافی ساری Country کو انہوں نے Line Up کیا ہوئے ان کو آپ یہاں سے Check کر سکتے ہیں جن جن Country میں یہاں پہ یہ Restricted ہے ان میں پاکستان بھی آتا ہے یہاں پہ یہ آپ کو میں چیک کرا دوں یہاں پہ پاکستان بھی کہیں پہ تھا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پاکستان بھی Restricted Country میں آتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کو Use نہیں کر سکتے ہیں آپ کو VPN لگانا پڑے گا تب جا کے آپ اس کو Use کر سکیں گے VPN آپ کو کون سا لگانا ہے یہاں پہ میں آپ کو VPN کا Link پہ WhatsApp اور Telegram پہ Provide کر دوں گا تو آپ نے اس VPN کو اپنے Chrome Browser یا پھر Mises Browser میں Add کرنا ہے کہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں One VPN Free VPN اس کا Link پہ آپ کو میرے Telegram اور WhatsApp سے مل جائے گا اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہاں پہ Add کر لینا ہے Extension میں Extension میں آئیں گے یہاں پہ آپ اس کو Add کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا Link میں آپ کو دے دوں گا آپ کے پاس یہ والا پیج آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس Add to Chrome ہوگا یہاں سے آپ کے پاس یہ Extension میں Add ہو جائے گا میرے پاس یہاں پہ Extension میں یہ Already Add ہے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ والا One VPN Free اس کو آپ نے Open کر لینا ہے اس کو Open کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے کونسی Country سیئلے کرنی ہے یہاں پہ آپ Country پہ Collection کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ کوئی اور Country ہوگی تو آپ نے Sweden کی Country سیئلے کر لینا ہے تھکât تو اس کو آپ نے یہاں سے Select کر لینا ہے یہ آپ کے پاس Select ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے VPN کو اس تارہ سے Enable کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس Connect ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے واپس جو ہے Airdrop والے پیج پہ آجانا ہے ٹھیک ہے اےروپ والے پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں join arrow page پہ چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس terms condition کا option نہیں آگا کیونکہ میرے پاس VPN یہاں پہ یہ enable ہو چکا ہے تو ابھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس terms condition کا option نہیں آگا directly میرے پاس ان کا arrow page وہ open ہو جائے گا جو کہ پاکستان میں restricted ہے work نہیں کر رہا لیکن آپ ایسا کام کریں گے کہ یہاں پہ VPN add کریں گے تو یہ آپ کے پاس work کرنے لگے گا اس کے بعد یہاں پہ میرا referral code آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو provide کر دوں گا یہ والا referral code میرا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے جس کا link میں نے اٹھایا کہ یہاں پہ لگایا ہے اس کا ہے تو آپ نے میرا referral code یہاں پہ لگانا ہے تاکہ آپ میرے ساتھ جوڑ جائے ٹھیک ہے اور اس کو use کرنے میں ایک مسئلہ آ سکتا ہے اگر last میں ان کی kyc کی شرط رکھ دے airdrop کو حاصل کرنے کے لئے یا پھر claim کرنے کے لئے اگر kyc کی شرط رکھ دے تو پھر پاکستان کے لوگ جو اس کے لئے eligible نہیں ہوں گے تو یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے اس airdrop کو join کرنے میں یہ ریس ہو سکتا ہے ویسے عموماً تو ہوتا نہیں ہے آپ airdrop کو جب claim کرتے ہو kyc کی ضرورت نہیں پڑتی اگر مطلب فرض کرے اگر پڑے ضرورت تو پھر آپ کو یہ airdrop نہیں مل سکتا اگر آپ نے اس میں transaction وغیرہ کیے تو بھی آپ کو نہیں مل سکتا اگر kyc کی ضرورت پڑی اگر نہ پڑی directly یہاں پہ claim آ گیا تو پھر تو easily ہو جائے گا آپ اس کو claim کر سکیں گے تو یہ risk factor ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو join بھی کر سکتے تو یہ والا risk جو اپنے mind میں بٹا لینا ہے یہ risk جو ہو سکتا ہے تو یہاں سے آپ نے اپنے twitter کو connect کرنا ہے سب سے پہلے میرا invite code آپ نے یہاں پہ لگانا ہے یہاں پہ لگانے کے بعد آپ نے پھر اپنا twitter account یہاں پہ connect کرنا ہے connect twitter پہ آپ نے tape کر دینا ہے یہ آپ کو twitter پہ redirect کرے گا تو یہاں سے میں نے connect twitter پہ tape کر دیا اور یہ مجھے twitter پہ redirect کر رہا ہے یہاں پہ میرے پاس authorize app کا option آ چکا ہے میں یہاں سے authorize app پہ tape کر دیتا ہوں تو چیک کر سکتے ہیں میرا twitter account جو ہے یہاں پہ link ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنا twitter account link کر دینا ہے link کرنے کے بعد جیسے آپ کا twitter account link ہو جائے تو آپ کا یہ والا task بھی complete ہو جائے گا twitter connect کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ connect wallet پہ tape کر دینا ہے اس پہ tape کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے metamask کو select کر دینا ہے ٹھیک ہے metamask کو select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا metamask account جو ہے connect کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس metamask میں next کر کے connect کا option آئے گا تو آپ نے اپنا metamask account میرا already یہاں پہ میں نے connect کی ہے تو آپ نے next کر کے connect کر لینا ہے آپ کا metamask account جو ہے وہ connect ہو جائے گا اور یہ سارے task کرنے کے بعد twitter کو connect کرنے کے بعد اور میرا invite code لگانے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے wallet کو چیک کرے گا آپ کے wallet میں کتنی transaction وغیرہ ہوئی ہے اس کو چیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پوائنٹس شو کرے گا یہ والے پوائنٹ جو ہے آپ کو مل سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بریچ کرنا پڑے گا فائنل سٹیپ جو ہے یہاں پہ چوتھا سٹیپ جو ہے آپ کو بریچ کرنا پڑے گا تب جا کے یہ پوائنٹس آپ کو ملیں گے تو بریچ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایتھریم کے نیٹیو نیٹرک پہ فنڈ ہونا چاہیے تب جا کے آپ یہاں سے بریچ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا آپ جو ہے فنڈ میکسی گلوبل ایکسچینج سے لے لیں وہاں پہ تین اشاریہ سنتالیس ڈالر کی فیس لگے گی آپ کا ایتھریم وہاں سے ویڈرہ ہو کے یہاں پہ آ جائے گا تقریباً آپ کا یہاں پہ دس ڈالر میں صرف بریج ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو ڈیپ کے ٹاس اگر آپ کریں گے تو وہ لازمی نہیں ہے اگر آپ ان کو کرنا چاہتے تو کر لیں آپ یہاں پہ ڈیپ کے ٹاس کریں گے اس کے لئے آپ کو تھوڑا فنڈ زیادہ بیجنا پڑے گا اپنے والٹ میں تاکہ آپ کے ڈیپ کے ٹاس بھی ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہاں پہ بریج ہو سکے ٹھیک ہے تو منیمم آپ 20 ڈالر بیج سکتے ہیں میکزیمم آپ جو ہے 30 ڈالر بیج تاکہ آپ کا سارا کام جو ہے کہاں پہ ایزیلی ہو سکے اس کے علاوہ بھی کہاں پہ اور بھی ٹاس جو ہے ڈیپ میں انیبل ہوں گے ساتھ ہی ساتھ ان پہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا اور بھی ٹاس آئیں گے ان کو بھی پرفارم کریں گے لیکن ابھی کے لئے کچھ ڈیپ جو ہے وہ لائے پہ ان کو پرفارم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ نیٹ و بریج جو ہے اس کو بھی یوز کریں گے جو کہ تقریباً 10 ڈالر میں ایزیلی ہو جائے گا ایتھریم لینے کے لئے آپ نے میکسی گلوبل ایکسچینج میں آج نا یہاں سے جب آپ ویڈرہ کریں گے تو آپ کی فیس کم لگی گی ایتھریم نیٹ رک پہ تو یہاں سے جو ہے میں ایتھریم کو بائے کر لیتا ہوں ٹریڈ والے اپشن پہ آپ نے آج نا اور یہاں سے جو ہے آپ نے ایتھریم کو سلک کر دینا ہے ایتھریم اور یو ایس ڈی ٹی کے پیئر کو سلک کر دینا ہے اس کو سلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے بائے کو سلک کر دینا ہے اور یہاں پہ مارکیٹ اوڈر کو آپ نے سیلک کردیا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ عنہMix کردینا��یتم کیزن ن因یم ایک یہاں پر مرگی اپنے میکس کرنے کے بعد آپ مرگی امین پر بیریکل کریں کہ یہاں ایترینیم بھرکی ہو چکا ہے اگر آپ چیک کر سکتے ہیں میں پر اگر والڈ میں ایترینیم آیا ہوگا تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں وہ ایترینیم میرے پاس آ چکا ہے اس کے بعد Jin bedera کرنا ہے آپ تس کر دoutez ناگر پر کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے اپنے امکو سلک کر دینا اگر کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ نے اپنا ویڈریس اگرس یہاں پہ لگا دیتا ہوں کے اچھے اس اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا نیٹ رکھ سلک کرنا ہے وہاں سے میں chuyر میں ایہر سی ٹوئنٹی پہ نیٹ رکھ سلک کر دیتا ہوں نیٹ رکھ کو آپ نے بڑے دھیان سے سلیک کرنا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور نیٹرک بھی آپ کے پاس سلیک ہو سکتے تو یہاں سے جو میں نے ایتھریم ای آر سی ٹونٹی کے نیٹرک کو سلیک کر دیا اس کے بعد آپ نے کنفرم پر ٹیپ کر دینا ہے تو چیک کر سکتے ہیں ایتھریم ای آر سی ٹونٹی کے نیٹرک کو میں نے سلیک کی ہے اس کے بعد آل کر دینا ہے جتنا بھی ایتھریم ہوگا آپ کے پاس یہاں سے ویڈرہ ہو جگہ اس کے بعد کنفارم پہ ٹیپ کر دینا ہے یہاں سے دوبارہ کنفارم کر دینا ہے اور یہاں سے کنفارم ویڈراؤل پہ ٹیپ کر دینا ہے اور اپنے ای میل پہ کوڈ بھیج دینا ہے اس کے بعد نمبر پہ کوڈ بھیج دینا ہے آپ کے ای میل اور نمبر پہ کوڈ آ جائے ان کو یہاں پہ پٹ کر کے ویڈراؤل کو سکسیسفول کریں تو یہاں پہ میں نے کوڈ کو انٹر کر لیا اس کے بعد آپ نے کنفارم پہ ٹیپ کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کا ویڈراؤل جو ہے سکسیسفول ہو جائے گا اور کچ ہی دیر بعد یہ ویڈراول جو ہے آپ کے والٹ میں آ جائے گا بریج کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ جو ہے موبائل سائٹ پہ کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ ڈسٹوپ سائٹ پہ اس کو یوز کریں گے تو بریج صحیح سے یوز نہیں ہوگا آپ کے پاس میٹا ماس میں کنفرمیشن نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے بریج کو سیلک کر دینا ہے بریج فور مور پوائنٹ تو یہاں پہ ایک بار میں نے بریج کیا ہے لیکن تھوڑا اماؤٹ میں نے بریج کیا تھا جس کی وجہ سے میرے باقی کے ٹاس نہیں ہو رہے تھے تو ابھی جو ہے میں میکسیمم اماؤٹ یہاں پہ بریج کروں گا تو بریج کرنے کے بعد جو ہے میرے یہاں پہ جو ہے اماؤٹ آ جائے گا موڈ نیٹ رکھ پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تقریبا ٹوٹل کتنا یہاں پہ فیز زیادہ لگ رہا ہے ابھی چیک کر سکتے ہیں تقریبا چین ڈالر کے قریب میرے پاس یہاں پہ فیز لگ رہا ہے یہاں پہ جو ہے میں نے میکسیمم ویلیو سہی گے والی ویلیو گیس والی ویلیو جو ہے یہ منفی کر دی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ 0.009 جو ہے کہاں پہ بریج کر لینا ہے بریج یہاں سے ٹیپ کر دینا ہے بریج پہ اور یہاں پہ پھر سے آپ کے پاس ٹرانزیکشن آئے گی اس کو آپ نے کنفرم کر دینا ہے کنفرم کرنے کے بعد جیسے یہ ٹرانزیکشن سکسیسفل ہو جائے تو آپ کا یہاں پہ جو ہے بریج ہو جائے گا تو اب آپ چیک کر سکیں گے میرے پاس یہاں پہ جو ہے اماؤنٹ پورا ہوگا بریج کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ جو ہے فیز والا اماؤنٹ نکالنا ہے اپنے اماؤنٹ سے اس کے بعد جو ہے آپ کا یہاں پہ بریج ہوگا تو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تقریبا 26 ڈالر کے قریب میرا یہاں پہ بریج ہو رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ فیس بھی بڑھ رہی ہے تو جب فیس بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ transaction successful نہیں ہوگی جب فیس گھڑ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے میرا یہاں پہ transaction ہوگا تو اس کو میں confirm کر دوں گا تو دیکھ سکتے ہیں transaction جو ہے ابھی ہو رہی ہے تو جیسے یہ successful ہو جائے تو میرا یہاں پہ یہ بریج ہو جائے گا تو یہاں پہ 6 ڈالر کے قریب مجھے یہ بریج پڑھ رہا ہے تو یہ بریج کی فیس زیادہ اوپر ہوتی ہے زیادہ نیچے بھی ہوتی ہے یہاں پہ اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے آپ کے پاس بھی یہ مسئلہ کریں گے تو بریج کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ اس پیچ پہ لینٹ کر جائیں گے یہاں پہ میں آپ کو چیک کر آ دوں یہ جو ہیں ایئر ڈروپ والے پیچ پہ آ جائیں گے تو یہاں سے آپ اپنے باقی کے ٹاس کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اور بھی ٹاس آ جائیں گے ڈیپ کے ٹاس ہوں گے ان کو پرفوم کریں گے اور یہاں پہ آپ کو انوائٹ لنک بھی مل جائے گا اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کا یہاں پہ فرینڈز کو انوائٹ کریں گے تو آپ کو مزید پوائنٹ بھی ملیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انوائٹ فرینڈز کا اوپشن آ گیا ہے اس کو آپ نے کوپی کر دینا ہے اپنے ریفرن لنک آپ نے یہاں سے کوپی کر دینا ہے باقی یہاں پہ یہ والے ٹاس جو ہے ان کو اگر پرفوم کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ مزید چانسز ملتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ مزید پوائنٹ یہ ایڈ ہوں گے جلدی ایڈ نہیں ہوں گے بلکہ دیل سے ایڈ ہوں گے لیکن ان کو اگر آپ کریں گے تو اس کا زیادہ پوٹینشل ایڈروپ آپ کو مل سکتا ہے تو سب سے پہلے کیم ایکسچینج ہے اس کو کر لیتا ہوں اس کے لنک میں آپ کو دے دوں گا نہیں تو آپ ڈریکلی یہاں سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اپنا والٹ کنیک کرنا پڑے گا یہاں سے آپ نے کنیک والٹ پہ ٹیپ کرنا ہوگا تو میرا والٹ یہاں پہ میں نے پہلے سے کنیک کیا ہے تو آپ نے اپنا والٹ یہاں پہ کنیک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اماؤنٹ کو آپ نے چینج کر دینا ہے یو ایس ڈی ڈی سے آپ نے چینج کر کے یہاں پہ آپ نے ریپ ایتیریم کو سیلک کر دینا ہے تو میں نے ریپ بی ٹی سی کو سیلک کیا ہے میرے ایتھریم کو سلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے کتنا اماؤنٹ یہاں پہ آپ جو ہے اس کو سویپ کرنا چاہتے تو میں 0.001 جو ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں اس کی فیس کتنی بن رہی ہے تو یہ قریب 2 ڈالر کے قریبے آپ اس سے کم بھی یہاں پہ سویپ کر سکتے ہیں سوچ نیٹرک کا کہہ رہا ہے سوچ نیٹرک پہ آپ نے ٹیپ کر دینا ہے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ پروسیسنگ چلے گی یہاں پہ میٹرم آس میں آپ کے پاس نیٹرک آ جائے گا اس کو آپ نے سویچ کر دینا ٹھیک ہے تو یہ موڈ کا نیٹرک ہوگا اس کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے میٹرم آس میں تو یہاں سے جو ہے آپ نے اپرو کر دینا ہے اپرو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سویچ نیٹرک کر دینا ہے سویچ نیٹرک کرنے کے بعد مود کا نیٹرک آپ کے پاس یہاں پہ جائے ایڈ ہو جائے گا اور ابھی جو ہے آپ کا فان نیوز ہوگا یہاں پر مود نیٹرک پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ چک کر سکتا ہے یہ میرے پاس فن جو ہے یوز ہو رہا ہے مو گنے ٹرک پہ تو یہاں پہ آپ نے پروسیڈ سید پہ ٹیپ کر دینا ہے رہ بی تھیان میں آپ کے پاس یہ اے ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ڈرانزیکشن آئے گی میٹا باست میں ڈرانزیکشن کو آپ نے جو کنفرم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹرانسیکشن آ چکی ہے اس کو میں یہاں سے کنفرم کر لیتا ہوں آپ نے تھوڑا زیادہ فنڈ جو ہے وہ بریج کر لینا ہے ویسے فیس تو کم لگتے تھوڑا زیادہ موڈ فنڈ جو ہے وہ بریج کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ موڈ میں جو ہے فنڈ زیادہ آ جائے گا ٹھیک ہے موڈ نیٹورک پہ تو یہاں پہ میں نے اس کو سویپ کر دیا سویپ کرنے کے بعد یہاں پہ چک کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا فنڈ جو ہے بریج کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دوبارہ بریج کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کا ڈبل خرچہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سویپ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دوسرا ایکسچینج جو ہے اس کو یوز کرنا ہے ایکسچینج جو ہے گیم میں نے یوز کر لیا اس کے بعد ایونیک ایکسچینج کو آپ نے یوز کر لینا ہے اس پہ آپ نے ٹیپ کر دینا ہے یہ آپ کو اس پہ ریڈ ارکھ کر دیکھ یہاں پہ جو ہی آپ کے پاس یہاں پہ تین ڈوٹ پہ ٹیپ کر esses یہاں پہ آپ کے پاس اس کو لاؤنچแہب کا اپشن آجے گا دیکھ سکتے ہیں اپشن آ چکا ہے اس کو لاؤنچ کر دینا انہ Smirsch جب آپ کے پاس یہ فلی لوڈ ہو جائے آپ نے اپنا ولٹ یہاں پہ بھی کنیک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ ریپی تھیرم کی سپلائی پروائیڈ کرنی ہے ٹھکے وہ کیسے کرنی ہے کہ ہاں پہ یہ فولی میرے پاس لوڈ ہو جائے تو میں آپ کو شو کرا دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا والد کونک کرنا ہے ہاں پہ والد کونکت پہٹیپ کریں اور یہاں پہ میٹا ماس کا اپشن آ رہا ہے اس پہٹیپ کریں اس پہٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ نے اپنا والد کونکت کر لینا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نیکس کر کے کونکت کا اپشن آئے ہوگا تو آپ نے یہاں سے نیکس کر کے کنیک کر لینا ہے تو یہاں سے میں اس کو نیکس کر کے کنیک کر لیتا ہوں میرا والٹ یہاں پہ کنیک ہو جائے تو والٹ کو کنیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سپلائی اور ویڈرہ پہ ٹیپ کر دینا ہے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سپلائی پروائیڈ کرنی ہے لیکن آپ کے پاس یہاں پہ ریپی تھیریم کا بیلس آجائے تب آپ نے اس کو پروائیڈ کرنی ہے یہاں پہ بیلس آ چکا ہے اس کو اگر آپ موبائل سائٹ پہ یوز کریں گے ویلٹ کو کنیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈسٹوپ سائٹ پر کرنا ہے تب آپ کے پاس یہاں پہ بیلیس جوہے وہ شوک کرے گا یہاں سے آپ نے میکس کر دینا ہے میکس کرنے کے بعد سپلائی وی début پہ آپ نے ٹیپ کر دینا ہے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ٹرانزیکشن آئے گی ٹرانزیکشن کو آپ نے اپرو کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس ٹرانزیکشن آ چکہ ہے اس کو آپ نے یہاں سے اپرو کر دینا ہے اپرو کرنے کے بعد جیسے ہی ٹرانزیکشن اپرو ہو جائے تو آپ نے پھر یہاں پہ اس کو کنفرم بھی کرنا ہے تو یہاں سے جوہے میں نیکس کر دیتا ہوں اور یہاں سے جوہے اپرو کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس یہاں پہ سپلائی جوہے اپرو ہو چکی ہے تو اپرو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سپلائی ایت پہ ٹیپ کر دینا ہے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ جوہے ایک پار اپرو آ چکا ہے اپرویل اماؤنٹ جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ سکسسفل ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے اب آپ کے پاس دوسری ٹرانزیکشن جو آئے گی وہ سپلائی کی آئے گی ٹھیک ہے تو آپ نے سپلائی بھی کہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے موبائل سے کرنے میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے اس میں تو کافی سارے مسئلے آپ کے ساتھ بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو ایک بار آپ نے ڈسٹوپ سائٹ موڈ پہ ہونا ہے ایک بار آپ نے موبائل سائٹ پہ کرنا ہے تو یہاں پہ ٹرانزیکشن کچھ اتنی خاص نہیں لگ رہی موڈ پہ موڈ نیٹورک پہ آپ کے پاس ٹرانزیکشن کم لگے گی تو یہ سپلائی جو ہے میں نے یہاں پہ تقریبا پروائیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو پہ ٹیپ کر دینا ہے کنٹینیو پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس یہ سپلائی پروائیڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو سپلائی کو یہاں سے وڈرہ بھی کر سکتے ہیں واپس بھی لے سکتے ہیں لیکن ابھی اگر آپ لینا چاہے تو یہاں سے میرے خیال سے ابھی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہے تو اگر فرن کم ہو تو ابھی اس کو چھوڑ دیں ایک کے بعد آپ نے یہاں پہ mode named service use کرنا ہے جو کہ space id نے create کی ہے تو یہاں پہ mode name service پہ آپ نے click کر لینا ہے آپ یہاں پہ redirect ہو جاں گے mode کا name service use کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ولٹ کو کنیک کرنا پڑے گا کنیک پہ ٹیپ کریں میٹا ماس کو سیلیک کریں یہاں پہ نیکس کر کے کنیک کریں آپ کا میٹا ماس اکاؤنٹ یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا یہاں سے میں نیکس کر کے کنیک کر لیتا ہوں میرا میٹا ماس اکاؤنٹ یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا آپ نے واپس آجانے واپس آنے کے بعد یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا ولٹ جو ہے کہاں پہ کنیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈومین سرچ کرنا ہے اپنا یوزر نیم یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے تو میں اپنا یوزر نیم جو ہے یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں آئی کے مانے افیشل اور اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے آپ نے اپنا یوزر نیم سمال کریکٹر میں یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ اویلیبل ہے اس کو سیلک کریں اس کو سیلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو بائے کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک سال کے لیے اگر بائے کرنا چاہتے تو اس پہ یو ایس ڈی کی فیز پانچ ڈالر یو ایس ڈی میں یہ آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے دو سال کے لیے بائے کرنا چاہتے تو یہ بھی میرے خیال سے یہاں پہ دس ڈالر ہو جائے گے تو یہاں پہ ایک سال کے لیے ہی سلح کرنے دے اگر آپ کے پاس فیز کم ہے اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے تو یہ آپ اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے صرف بریچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور باقی اپنے فرنڈز کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں باقی اگر آپ ڈیپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ریجسٹر پہ ڈیپ کرے ٹرانزیکشن آئے گی ٹرانزیکشن کو کنفرم کرے کنفرم کرنے کے بعد یہ والا تاس آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں سے جو ہے میں اس کو کنفرم کر لیتا ہوں فیس یہاں پہ زیادہ لگ رہی ہے دو ڈالر کی گیس فیس ہے اور سات ڈالر میں یہ پڑ گیا مجھے یہاں پہ میں دوبارہ اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ والا تھا یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹرانزیکشن جیسے ہی سکسسفل ہو جائے تو یہ بائے ہو جائے گا یہ میرا بائے ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیم اپنا بائے کر لیا ہے ایک سال کے لیے یہاں پہ تو اس کو جس نے یوز کیا ہوگا تو یہاں پہ جہاں سے زیادہ ہو جاتے ہیں ان کا ائرڈروپ ملنے کے تو دیکھ سکتے ہیں آئی کے معنی اوفیشل ڈوٹ موڈ کا مجھے یہاں پہ یہ نیم سروس مل چکا ہے اس میں آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ فیلال کے لیے مجھے نہیں آتا اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں لیکن یہاں سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنی تھا جیسے اس پہ کوئی اور اپ ڈیٹ آجائے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ